دیکھیں سر اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ پروبلم کہاں پر آ رہا ہے بہت سارے انویسٹرز اس طرح کی شکایتیں اس طرح کی کمپلین کرتے ہیں کہ سٹوک مارکٹ کے اندر یا پھر میچول فنڈ کے اندر ہمیں اچھا خاصا ریٹرنس نہیں بن پا رہا ہے یا پھر اتنا ریٹرنس نہیں بن پا رہا ہے جتنا کہ میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا تو یہاں پر دیکھنا پڑے گا کہ بھائی گلتی کہاں پر ہو رہی ہے اس گلتی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اچھ ایک اور بھی خاص بات اور ایک اور بھی خاص فنڈ جو کہ اس مول کیپ کٹیگری سے ہے ایکسیس اس مول کیپ سمجھ رہے ہیں ہم ایکسیس اس مول کیپ کے بارے میں اس کے ریویو کے اوپر بھی بات کریں گے اور اس کے لے کر اس کو لے کر ایک اور بھی خاص بات کریں گے رمضان بھائی نے کہا تھا کہ بھائی اس کے اوپر اس فنڈ کے اوپر آپ ویڈیو لے کر آئیے مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی ضروری ہے یہ ایک ایسا فنڈ جو اپنے ٹائم پہ کچھ ایسا ٹائم تھا آج سے کچھ سال پہلے جب یہ توپ پرفارمنگ فانڈ میں آتا تھا لیکن اس کے بعد بہت سارے لوگ اس کو ریڈیم کرنے کے لیے بات کرنے لگے تو ان سارے مددوں کے اوپر ہم ڈیٹیلز میں بات کریں گے تو ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے چائنل کو اگر اپنے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چائنل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے دیکھیں سر سبسے پہلی بات جو میں نے شروع میں ہی کہا ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بھائی گلتی کہاں پر ہو رہی ہے ہمارے ریٹرنز کیوں نہیں بن پا رہے ہیں یا وہ ریٹرنز کیوں نہیں بن پا رہے ہیں جو ہم ایکسپیکٹ کر کے ایف ڈی چھوڑا تھا اڈی کو چھوڑا تھا اور میچور فنڈ یا ایشٹو کے اندر آئے تھے اس میں میں یہ کہوں گا جہاں تک میرا انواب کام کرتا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ مجھے کومنٹ شکشن میں بتا دیجئے گا میرا انواب تو یہ کہتا ہے کہ بھائی آج سات سال آٹ سال سے میں مارکٹ کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ سیونٹی فائی پرسنٹ بلکہ اس سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ انویشٹرز ایسے ہیں پرسنٹیز وائز جو لانگ ڈیوریشن کے لیے وہ بنے نہیں رہتے ہیں اپنے انویشٹمنٹ کے ساتھ اپنے شیئرز کے ساتھ جس شیئر کو جس ایسٹوک کو انہوں نے خریدا اس کے ساتھ یا جس میچول فانڈ کے اندر وہ نیویش کرے ان کے ساتھ وہ بنے نہیں رہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ نیویش کرتے ہیں آٹھ سال کے لیے یا پھر دس سال کے لیے یا پھر پندرہ سال کے لیے لیکن وہ ریڈیم کر کے بھائی جاتے ہیں کدنے میں چھ مہینے میں اس کے بعد سال بھر میں بارہ مہینے میں اس کے بعد اسی طریقے سے 1.5 مہین اس طرح کے ٹائم پیریاد میں وہ اپنے انویشٹمنٹ کو ریڈیم کر کے بیٹھ جاتے ہیں جب آپ اپنے انویشٹمنٹ کو سمائی ہی نہیں دے رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے سر انصاف بالی بات کہ کیسے آپ کی ریٹرنس بن پائیں گے بہت سارے لوگ جو خاص طور سے میچول فنڈ کے اندر ریٹرنس نہیں بنا پاتے ہیں ان کی خاص یہی پروبلم ہوتی ہے اٹ لیسٹ آپ کو کم سے کم تین سال تو رکنا ہی چاہیے اگر آپ تین سال رکھتے ہیں اور تب آپ کو ریٹرنس نہیں ملتا ہے مجھے لگتا ہے بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کیونکہ کئی مرتبہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بھائی اے سمال کیپ نے پورے پورے سال میں نیگیٹیو ریٹرنس دیا ہے جیسے آپ کو میں یاد دلانا چاہوں گا کہ دوہزار اٹھار دوہزار اٹھار میں کیا ہوا تو دوہزار اٹھارہ کا اگر ریٹرنس اگر آپ دیکھیں ایسا مل کیپ کیٹا گیری کا تو پورا نیگیٹیو ریٹرنس رہا ہے تو ایسا ریئر کیس میں ہوتا ہے سمجھ رہے نا تو یہ باتیں یہاں تک کلیر ہو گئی اب ذرا ہم ایک سیس ایسا مل کیپ فنڈ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں سمجھ رہے نا اس کے بعد کچھ اور بھی بات ہے اس فنڈ کو لے کر جو میں آگے آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلی بات اس فنڈ کا اگر ایس دیکھیں گے تو اگارہ سال پلس ہو چکے ہیں اگارہ سال آٹھ مہینے ایسا کچھ ہو چکا ہے سمجھ رہے نا ریٹنگ کے اگر بات کریں تو فور ایسٹار کی ریٹنگ ہے اور میں برابر بولتا ہوں کہ بھائی بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہے ایک فنڈ کا جب سر آپ سیلیکشن کرتے ہیں تو وہاں پر بہت ساری چیزیں تو اس کو لے کر دیکھنی پڑتی ہے جس میں سے ایک چیز ریٹنگ بھی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ صرف ریٹنگ دیکھنی چاہیے لیکن بہت ساری چیزوں کے ساتھ ریٹنگ ضرور دیکھنا چاہیے یہ میں بولنا ہوں سمجھ رہے ہیں اس کے پریزنٹ اے نیوی کہ اگر بات کریں تو ون ہنڈرین ایٹین ہے پوائنٹ کو میں چھوڑتا ہوں ایٹی سیکس ہے اس کو میں چھوڑتا ہوں اس کے بعد فنڈ سائز کے اگر بات کریں تو 2262 کروڑ کا فنڈ سائز یہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر آپ یہ دیکھیں گے جو کہ میں نے کہا بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہے ایک فنڈ کے اندر جس میں سے ایک چیز تو یہ بھی ہوتی کہ ریٹنگ آپ کو دیکھنی چاہیے اس کے علاوہ آپ کو ریسک کو میٹر ہو گر ہے دیکھنا چاہیے کہ کس حساب کتاب کا ریسک ہے اس کے بعد ایک اور بھی خاص چیز آپ کو دیکھنا چاہیے سیکٹر کے بھائی وہاں پر جو ہم پیسے لگائیں گے وہ کن کن سیکٹرز میں نیویش ہونے والے ہیں بہت سارے سیکٹرز ہیں کچھ خاص سیکٹرز میں نے یہاں پر لیکر رکھا ہوا ہے سب سے پہلے ہے کنسٹرکشن دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے ہیلتھ کیئر اس کے بعد تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے کیپٹل گوڈز اس کے بعد چوتھے نمبر پر آ جاتا ہے ٹیکنولوجی اور پانچوے نمبر پر آٹو موائل ہے سمجھ رہے ہیں یہ سارے وہ سیکٹرز ہیں اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے سیکٹرز ہیں جیسے سرویسز کے سیکٹرز ہیں فینینشل سیکٹرز ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سیکٹرز ہیں لیکن یہاں پر چار پانچ میں نے لکھا رکھا ہوا ہے اگر آپ کو نیویش کرنا ہے دیکھیں میں تو یہ انفرومیشن کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کو اگر نیویش کرنا ہے تو بہت ہی ڈیپلی اس فنڈ کو دیکھنا پڑے گا تو یہ سارے سیکٹرز ہیں اس کو اور بھی ڈیپلی آپ انیلائز کر سکتے ہیں اگر آپ کو نیویش کرنا ہو تو اب ہم کہیں پر بھی کسی بھی اس کی میچول فنڈ کے اندر ہم پیسے جب لگاتے ہیں تو وہاں پر ہمارے کو کچھ چارج دینا پڑتا ہے AMC ہم سے کچھ چارج لیتی ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بھائی میچول فنڈ کے اندر آپ پیسے جب لگاتے ہیں تو اس کو آپ کو مینیز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بہت زیادہ وہاں پر آپ کو دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے نولیز کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس AMC کے پاس already ایکسپرٹ کی ٹیم ہوتی ہے جو آپ کے پیسے کو مینیز کرتی ہے جس کے بدلے آپ سے کچھ چارج لیے جاتے ہیں وہ ایکسپینس ریشیو کہلاتے ہیں ہم بات کریں یعنی بارہ مہینے سے پہلے اگر آپ اپنے پیسے کو نکالتے ہیں اس فنڈ سے تو وہاں پر آپ کو 1% exit لوڈ دینا پڑے گا سمجھ رہے نا اس کے بعد اب جو آتی ہے بہت ہی مین چیز جس کو دیکھ کر زیادہ تر انویشٹر اپنے پیسے کسی بھی سکیم کے اندر کسی بھی سٹوک کے اندر کسی بھی فنڈ کے اندر نویش کرتے ہیں اور وہ کیا ہے returns یقینہ آپ کو دیکھنا چاہیے اب دیکھیں یہاں پر جو returns کی بات آتی ہے تو past میں جو returns ملا گوھر سے سنیے گا past میں جو returns ملا میں برابر بولتا ہوں وہ future کی guarantee نہیں ہوتی ہے میرے کہنے کا مطلب ہے past میں جو returns دے چکا ہے اس فنڈ نے اب یہ guarantee نہیں کہ آنے والا time میں ایسے returns پھر سے دیں گے ہی یہ ضروری نہیں ہے اسے بورا بھی ہو سکتا ہے اور اسے بہت اچھا بھی ہو سکتا ہے دونوں possibility بنتی ہے present میں اگر ہم past کے returns کو analyze کرنے کی کوشش کریں کچھ ہی main time duration کے ساتھ تو یہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ one year میں اس فنڈ نے 43.13% کا returns دیا ہے پچھلے 3 years میں اس فنڈ نے 24.77% کا returns دیا ہے اور پچھلے 5 years میں اس فنڈ نے 32.00% کا returns دیا ہے overall اگر returns اس کے دیکھیں میں all ہی کر رکھا ہوں یہاں پر overall جو اس کے returns دیکھیں گے آپ تو grow سے میں نے یہ data لیا ہے سمجھ رہنا تو grow کے application کے مطابق اس فنڈ نے overall جو returns دیے ہیں yearly وہ 26.11% کے returns ہیں مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی based returns ہیں کیونکہ یہاں پر ایک چیز گور کرنے والی ہے میں نے یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے fund is اور fund is کیا ہے 11 years plus ہے 11 سال میں اس کا یہ مطلب ہوا کہ 11 سال میں ہر سال اس فنڈ نے CAZR کے طور پر جو returns دیے ہیں سالانہ طور پر جو returns دیے ہیں وہ کتنے پرسنٹ کی دیے ہیں 26.11% کی returns دیے ہیں اب آتے ہیں ہم اپنے last and final point پہ سمجھ رہے یہ point میں نے بہت لوگ redeem کرنے کی بات کرتے ہیں میں نے یہ لکھا رکھا ہوا ہے دیکھیں اب ہم بات یہ کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے شروع میں ہی کہا تھا آپ کو کہ بھائی ایک وقت تھا جبکہ excess small cap top performing فونڈ میں سے آتا تھا لیکن بعد میں کسی ریزن سے management change ہوئے اس کے بات بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھیں اس فونڈ نے اس کے بات پچھلے 11 سال کا data ہے تو آپ سوچ کر دیکھیں پچھلے 10 سال 11 سال میں کیا کیا کہانی ہوئی ہے وہ ساری کہانی اگر میں کہوں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے shortly میں یہاں پر آتا ہوں مینیزمنٹ change ہوتا ہے یا پھر کسی طرح کوئی problem ہوتی ہے کوئی بھی فونڈ ایک بات آپ سمجھیں سر کہ آج کے date میں جو فونڈ top performing ہے یاد رکھیں وہ کل نہیں رہنے 6 مہینے سال بھر کے بعد ضروری نہیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے لگاتار ایک فونڈ اگر 50% 30% 40 45% ریٹرون دے رہا ہے تو اگلے سال بھی دے گا لگاتار نہیں دے سکتا سمجھ رہے ایک سال دو سال گیپ کر کے کیونکہ بیچ میں کبھی کبھار کچھ issue آجاتے کچھ problems آجاتے ہیں management change ہو جاتے ہے اور بھی کچھ issue ہوتا آتا ہے جس مطلب ایسا جو interest آپ کو regular high level کا ملنا روک جاتا ہے تو ایک سال دو سال گیپ کر کے ایسا مل سکتا ہے تو ایک time تھا جب یہ top performing fund میں سے آتا تھا بیچ میں جب اس کے management اگرہ change ہوئے یا خراب ہوئے خراب ہو چکے تھے وہاں پر redeem کرنے کے بات سب لوگ کر رہے تھے اور بہت سارے لوگ نے redeem بھی کیا مجھے لگتا ہے کہ جن لوگ نے redeem کیا وہ یقینا گلتی کرے ہیں اب سوچ کر دیں کہ اگر میں بات کروں تو اگر کتنے پرسنٹ کے ریٹرون سے مل جاتے زیادہ نہیں مل پاتے سمجھ رہنا تو اگر میچول فنڈ کے اندر آ کر اگر آپ کو سال آ میں سمجھ تا ہوں 20% کا ریٹرون سے اگر آپ کو مل جاتا ہے تو اس فنڈ کو redeem مت کریے ہمیشہ آپ top performing فنڈ کے چکر میں یا بیش میچول فنڈ کے چکر میں اپنے فنڈ اور اگر وہ اس small cap category کا ہے اور 20% کا ریٹرون دے رہا ہے تو فنڈ ٹھیک ہے اس طریقے سے large cap category کا فنڈ ہے اگر وہ 12% سے اوپر ریٹرون دے پا رہا ہے تو مجھے لگتا اس فنڈ کو آپ رکھی ہے جب کہ کئی سارے large cap ایسے ہیں جہاں پر 12 نہیں 15 سے بھی زیادہ کی ریٹرن ملے جیسے ICICI Prodential large cap کو دیکھ لیجیے blue chief fund ہو گیا اس طرح سے اور بھی کئی سارے فنڈ ہے تو وہاں پر بہت زیادہ ریٹرن ملے لیکن 12 14 پرسن مل جاتے 12 تیرے پرسن تو بہت زیادہ ہے large cap میں mid cap میں اگر آپ 15 پرسن مل جاتے ہیں تو سمجھ یہ ٹھیک ہے پھر آپ بیسٹ performing font کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور پڑھنا بھی نہیں چاہیئے بار بار جو آپ اپنے font کو change کرتے ہیں اگر short duration کے اندر اپنے font سے نکل جاتے ہیں تو وہاں پر آپ 15% tax دینے پڑھیں گے سمجھ رہے اب 20% کر دیا گیا ہے اور اگر long duration میں اگر آپ نکلتے ہیں اور اگر gains 1 lakh سے زیادہ ہے تو 1 lakh روپے exempted ڈ ہو جائے گا اور 1 lakh کے بعد بچیں گے اس اگر 12 مہینہ ہے جیسا کہ فونڈ کے اندر ہے تو آپ 1% exit load بھی دینا پڑ جائے گا تو فائنلی اگر دیکھا جائے اور میں کہوں میں اپنے حساب سے کہوں تو مجھے یہ فونڈ اچھے لگتے ہیں بہت اپنے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں میں پھر ملتا ہوں کسی next and interesting ویڈیو میں جب تک لیے all the best thank you thank you for watching